آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ہمایو گجر کا ایک ایسا ویڈیو کلپ دکھاؤں گا جس میں آپ کو دیکھ کے اندازہ ہوگا کہ کیسے وہ اپنے علاقے میں بھاری اصلے کے ساتھ اپنے بندوں کے ساتھ گھوما کرتا تھا اس ویڈیو کلپ میں آپ ہمایو گجر کو دیکھیں موسیقی 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 دوستو ہمایو گجر کی دشمنی سابر جٹ کے ساتھ تھی یہ دونوں گروپ پچانوے کی دہائی کے پنجاب کے مشہور گروپ تھے ان دونوں گروپوں کی دشمنی چدراہٹ کے چکر میں قائم ہوئی ان دونوں کا تعلق ایک ہی علاقے سے تھا اور دونوں شروع شروع میں چھوٹے موٹے جرائم میں ملویس رہے جیسے جیسے انہوں نے جرائم کی دنیا میں اپنے قدم جمعے ویسے ویسے لوگوں میں ان کا نام بھی چڑھتا گیا سابر جٹ کو سیاسی پشت پناہی بھی حاصل تھی اس کے باوجود ہمایو گجر نے سابر جٹ کے درجنوں لوگوں کو قتل کیا اس دشمنی میں زیادہ نقصان سابر جٹ گروپ کا ہوا ہمایو گجر نے ان سیاسی لوگوں کو بھی نشانہ بنایا جو اس دشمنی میں سابر جٹ کی حمایت کر رہے تھے ہمایو گجر نے سابر جٹ کے پانچ بھائیوں باپ اور اس کے دو ماموں کو بھی اغوا کر کے قتل کر دیا تھا جن کی لاشیں کبھی سابر جٹ کو نہیں ملی تھی ہمایو گجر کئی عرصہ تک مفرور بھی رہا مفروری سے پہلے اس کے کئی پولیس مقابلے بھی ہوئے ان پولیس مقابلوں میں اس نے کئی اہم پولیس افسران کو قتل بھی کیا جن میں ایسے چو ایس پی ڈی ایس پی اور کاؤنٹر ٹیرریزم ڈپارٹمنٹ کے اعلی افسران شامل تھے ہمایو گجر کو بھی چار پولیس مقابلوں میں فائر لگے لیکن وہ خوش قسمتی سے محفوظ رہا اس دشمنی میں ایک ایسا وقت بھی آیا جب ہمایو گجر کو پنجاب سے مفرور ہونا پڑا یہ وہ وقت تھا جب اس وقت کے وزیر اعلی میاں نواز شریف نے آئی جی پنجاب کو سخت ہدایت جاری کی تھی جس کے مطابق آئی جی پنجاب کو کہا گیا تھا کہ اٹھالیس گھنٹے کے اندر ہمایو گجر کو زندہ یا مردہ گرفتار کیا جائے پنجاب کے آٹھ زلوں کی پولیس نے ہمایو گجر کے خلاف ایک گرینڈ اپریشن کرنے کی تیاری کی لیکن پولیس محکمے میں ہمایو گجر کے کچھ دوست کام کر رہے تھے جنہوں نے اس اپریشن کی اطلاع ہمایو گجر کو پہلے ہی کر دی تھی اسی وجہ سے ہمایو گجر پنجاب سے مفرور ہو گیا تھا عدالت نے اسے اشتہاری قرار دے دیا تھا اور حکومت پنجاب کی جانب سے اس کے سر کی قیمت اس دور میں ستر لاکھ روپے رکھی تھی جو اس دور کی ایک بہت بڑی رقم تھی ہمایو گجر اس وقت کہاں گیا اور کس نے اسے پناہ دی اس کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا دوستو اس دور میں دو ہی ایسے لوگ تھے جو پنجاب کے اشتہاریوں کو علاقہ غیر میں پناہ دیا کرتے تھے ایک ڈیرہ جابر خان اور دوسرا بھولا سنیارہ گجر کا ڈیرہ علاقہ غیر میں ہوا کرتا تھا بعد میں ہمایو گجر کے بھولا سنیارہ کے ساتھ یارانہ تعلقات بھی علاقہ غیر میں پناہ کے دوران قائم ہوئے بھولا سنیارہ گجر ہمایو گجر کی اس لیے بھی عزت کیا کرتا تھا کیونکہ دونوں کی گجر برادری تھی اور ایک ہی برادری سے تعلق رکھتے تھے اسی وجہ سے بعد میں بھولا سنیارہ گجر نے ہمایو گجر کی دشمنی میں اس کی بہت مدد کی اور ہمایو گجر کے مخالف صابر جٹ کو شدید نقصان پہنچایا اسی عرصہ میں ناجی بٹ کی لاہور میں اپنے ہی خاندان میں کزنوں کے ساتھ دشمنی چر رہی تھی ناجی بٹ نے اپنے خاندان کے دشمن گروپ کے کئی لوگوں کو قتل کیا اور اس کے بھی پولیس مقابلے کے احکامات جاری ہوئے اسی دوران ناجی بٹ بھی لاہور سے فرار ہو گیا اور اس نے بھی بھولا سنیارہ گجر کے دیرے کا رستہ اپنایا بھولا سنیارہ گجر نے ہمایو گجر اور ناجی بٹ کے برے وقت میں ان کی ہیلپ کی اور انہیں اپنے پاس رکھا یہ وہ مفروری کا عرصہ تھا جب بھولا سنیارہ گجر ہمایو گجر اور ناجی بٹ کے درمیان یارانہ تعلقات قائم ہوئے پولیس کو مخبری پر کئی حملے کرنے کی آپشن موجود دی گئی لیکن پولیس نے شروع شروع میں ان پولیس مقابلوں کو کرنے سے انکار کر دیا بعد میں جب وفاقی حکومت نے پولیس کی کارگردگری پر نشان سوال اٹھانا شروع کیے تو پولیس کو مجبورا علاقہ غیر میں ان لوگوں کے خلاف اپریشن کرنے پڑے پولیس نے تقریبا ساتھ کے قریب اپریشن بھولا سنیارہ گجر کے دیرے پر علاقہ غیر میں کیے لیکن یہ سب پولیس اپریشن ناکس رہے اس کا پولیس کو کسی قسم کا فائدہ نہیں ہوا پولیس کے تقریبا کئی سو لوگوں نے مل کر یہ ساتھ اپریشن انجام دیئے لیکن ان مقابلوں کی کارگردگی پولیس پر سوالیاں نشان بنی رہی جو آج تک بنی رہی ہے ان مقابلوں میں بھولا سنیارہ گجر، ہمایو گجر ناجی بٹ اور وہاں پر دیگر اشتہاریوں نے مل کر ان مقابلوں میں پولیس کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا پولیس کے کئی افسران کو قتل کیا ان مقابلوں میں ناجی بٹ کو بھی گولیاں لگی بھولا سنیارہ کو بھی لگی اور ہمایو گجر کو بھی لگی بھولا سنیارہ گجر کو تو ستارہ گولیاں لگی تھی ستارہ گولیاں لگنے کے باوجود بھی وہ خوش قسمتی سے محفوظ رہا تھا پولیس نے سرکاری افسران کو ان کے گھر والوں کے خلاف کاروائیاں کرنے کے بھی احکامات جہری کیے اور ان لوگوں کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی لیکن ان تینوں نے اپنے گھر والوں کا سوچے بغیر دشمنداری میں اپنے آپ کو مزید اندر ڈالا اور اپنے دشمنوں کے لیے سردرد بنے رہے بعد میں پولیس نے ان تینوں کو اس وقت قتل کیا جب یہ تینوں سیال کوٹ آئے ان کے سیال کوٹ آنے کی وجہ یہ تھی کہ علاقہ غیر میں اجنسیوں نے ان کے خلاف اپریشن کرنا شروع کر دیئے تھے اسی وجہ سے یہ تینوں وہاں سے پنجاب میں آئے اور لاہور میں کچھ عرصہ رہنے کے بعد جب پولیس کو ان کی مخبری ہوئی تو انہوں نے لاہور سے سیال کوٹ کا راستہ اختیار کیا اور یہ کچھ عرصہ سیال کوٹ رہے سیال کوٹ میں ان کے ہی ایک دوست نازم علی نے پولیس کو ان کی مخبری دی پولیس نے ان تینوں کو سیال کوٹ کے علاقے میں ایک پولیس مقابلے میں ایک ہی وقت میں ان تینوں کو قتل کر دیا دوستو میں نے آپ تمام لوگوں کے لیے یہ ویڈیو بہت مشکل سے ڈھونڈی ہے میری آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیا کریں میں بہت محنت کر کے آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بناتا ہوں